ناسن پاکستان پیپس پارٹی کے راہنما پلوشہ خان کا کہنا ہے کہ مسلم لگنون کے منشور کا صرف ایک نقطہ ہے ہماری بات ہو گئی کیا پورے پاکستان میں کوئی بندہ نہیں جو آپ کو منشور لکھ کر دے سکے انہوں نے کہا ہے کہ اردو کا قائدہ اور منشور لکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے آپ یہاں سے مال لوٹ کر گئے اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنائیں آپ کی یاد داشت تازہ کرا دیں کہ آپ کے بڑے بیگ بھر بھر کر کوئٹہ لے کر جاتے تھے مسلم لگنون اقتدار کے خاطر تاثب کے شولے بھڑکانا چاہ رہی ہے کہ انیس سو چھے میں دانیال لطفی نام کے کومینسٹ نے مسلم لگنون جو اصل مسلم لگنون تھی اس کا منشور لکھا تھا آج یہ جو اس مسلم لگنون کے قدموں کی خاک بھی نہیں عشر اشیر بھی نہیں صرف نام چورا کر بیٹے ہوئے ہیں اس مسلم لگنے جس نے پاکستان بنایا اس کا اس مسلم لگنے سے کوئی تعلق نہیں اگر آج اس کا نام بھی آپ نے چورایا ہے تو کیا آپ کے پاس چلیں اس لیول کا آدمی نے لیکن کوئی اور شخص نہیں جو آپ کا منشور آپ کو وقت پر لکھتے آج کیا تاریخ ہو گئی ہے اور مسلم لگنون کا منشور جو ہے وہ سامنے کیا نا اس کا ایک نکتہ سامنے آئے کہ ہماری بات ہو گئی یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے پاکستان کے عوام کا کوئی مسئلہ پاکستان چھوڑ دے پنجاب کے عوام کا کوئی مسئلہ کبھی ان کی زبان پر نہیں آیا ہے کیوں اس لیے کہ ان کی بات ہو گئی ہے ان کے لیے پنجاب کے عوام کے ووٹ کی تظلیل ہے کہ آج تک آج تک جو جماعت ان کے ذریعے پاکستان پر قابض ہونا چاہیے وہ اپنا منشور سامنے نہیں لاسکی ہمیں سوال پوٹتے ہیں کہ اردو کا قائدہ لکھنے میں اور منشور لکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے کیا پورے پاکستان میں کوئی بندہ نہیں جو آپ کو ایک منشور لکھ کر دے دے صرف یہ لا پرواہی نہیں ہے یہ جان پوچھ کے تظلیل ہے کہ ہم بنے ہی باتشاہت کے لیے ہیں اور ہم یہ کریں گے کسی بھی صورت